اقرار حرون صاحب آپ کس طرح کی فارمیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں کیا یہ سب بلہ تو معاملہ بہت مشکل اور مجھے تو نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے چند لوگ ہی ساتھ بیٹھ جائیں اور چیزیں چلا لیں یہی بڑی بات ہے لیکن وہ بھی نظر نہیں آرہا آپ کیسی فارمیشن دیکھ رہے ہیں گاممنٹ کی چیزوں کی اور مارچ کے پہلے ہفتے میں حکومت ان پلیس ہونی ہے کس طرح کی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے کس طرح وہ مسائل سے اتنے بڑے مسائل سے نبردازمہ ہوگی میں تو بلکل ہی پیسیمس نہیں ہوں میں تو بڑا کلیر ہوں کہ مارچ میں حکومت فارم ہو جائے گی اور یہ بیسیکلی ایک مائنورٹی گومنٹ ہوگی اور جو اس میں سٹیٹیجی اختیار کی ہے پاکستان فیپس پارٹی نے وہ یورپ میں بڑی پپولر سٹیٹیجی ہے کہ آپ مائنورٹی گومنٹ میں مائنورٹی گومنٹ بنانے کے لیے تو ووٹ دیتے ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں بانتے ہیں یہ بہت ساری مسائلیں آپ کو یورپ میں مل جائیں گی ریسٹلی دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کی آپ کو مسائلیں مل جائیں گی وہاں کی سویڈن کی اور نووے کی کوئی ایسی بڑی بات نہیں اور یہ گومنٹ کیسے فیس کرے گی ایکانومی کو یا باقی ایشیوز کو وہ تو ہم نے دیکھ لیے کہ جیسے پی ڈی ایم نے فیس کی ہے ویسی فیس کرے گی بہت آسان کام ہے آپ کا اور میرا تئیس رپیہ کا یورپ تھا بجلی کا اگر ہم چھ سو یورپ استعمال کرتے تھے اب وہ چونسٹ رپیہ پہ اور نہیں جا چکا ہوا ہے اور میں سکتر یا بہتر کراس کر جائے گا اسی ہفتے اور گیس جو آپ کا بل چار سو رپیہ آتا تھا وہ مینیمم بل سارے چار ہزار رپیہ آ رہا ہے یہ اسی طرح ہی کریں گے کیونکہ نہ تو ہم پی ڈی ایم کی گومنٹ نے کبھی انہی کے رسک لیا کہ ہم جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا بیس کو براڈ کریں تو نہ ہی وہ آپ کریں گے جو بھی ہوگا میں اس کو پی ڈی ایم پی ڈی ایم پلاس یا پی ڈی ایم ٹو نہیں کہتا ہوں برہا جو بھی پی ڈی ایم گومنٹ کی کیارگردگی تھی وہی کیارگردگی پھر دکھانے جا رہے ہیں نا اور کیا ہے آپ کے پاس اور یہ حالات کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ کی طرح کی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جی وہ آجے گا تو بہتر ہو جے گا پاکستان مسلم لیگ ہی حکومت بنائے گی سینٹر میں پاکستان مسلم لیگ ہی حکومت بنائے گی پجاب میں پاکستان پی پس پارٹی بلوچستان میں حکومت بنائے گی کے پی کے کی حکومت بن چکی بھی ہے تو مجھے تو اس میں کرائسس نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے ہاں کرائسس کیا ہے کرائسس یہ ہے کہ حکومت کتنے عرصہ چلے گی یہ بہت بڑا کرائسس ہے